موسیقی محض ان کی عمر یا اچھے گھرانوں کی بدولت تنہیں نظرانداز تو نہیں کیا جا سکتا آج شرارت سے پرس چھین لیتے ہیں کل کو ڈاکڑا لیں جی سر ان کے پیرنٹس سے ملو مشورہ کرو ان سے میں نے کانس بلان کو ہدایت کر دیا سر کہ وہ سفید کپڑوں میں نظر رکھیں کوئی فرق نہیں پڑے گا جعفر حسین سفید کپڑوں میں ہوں یا سیاہ کپڑوں میں ان کے تو چہروں پر لکھا ہوتا ہے میں پولیس مین بڑی میند کرتے ہیں سر کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ پہچانے نہ جا سکے مگر نہیں جعفر حسین سب کے چہرے ایک سے ہوتے پتریلے چہروں کے بجائے معصوم پرکشش اور مسکراتے ہوئے چہرے ہوں تو کتنا خوبصورت بنا دیں ہمارے ڈپارٹمنٹ کو نئے لوگوں کی ڈیوٹی لگاؤ تاکہ پہچانا نہ جا سکے بیدے سر بیدے سر ایوٹ ڈپارٹمنٹ کا ہے ایک کتار میں جبار کے ساتھ ایک سو کنگ دی جنابی آلی ہے کرمداد میرا بس چلے تو میں ان پر تین سو دو بنوا دوں واہ اگر کوٹیر شہر پاڑے آئے تو جلدی جلدی ملکہ بتا دو ہے یہ وہ نہیں ہے یہ دوسرا گروہ ہے پرس چھن کے بھاگنے والا گروہ وہ لاغ لانے تھے تم پہ یہ پڑے لکھوں کا کام کرتے ہیں ہم کب کرتے ہیں پرس تو وہاں پہ پہلے ہی گرہ پڑا تھا وہ چوپا ہے خبردار اگر تم نے اپنی زبان کو آوا لگنے دی بھاگڑ بلے میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں یہ اسی طرح کھڑے رہنے چاہیے سنا ہمیں تو شاکنے پکڑ لائے ہیں جناب مشکڑی بند کرو اپنی ٹنشن ہو کے کھڑے ہو جاؤ یہ کیا حرکاتو سکنات کرتے ہو تم تم کو کوئی اکل موت نہیں ہے شرم نہیں آتی ایسی حرکتے کرتے ہوئے تم کو ہم کب کرتے ہیں حضور چار جاڑوں سے تمہارے مگرہ کر رہے تھے تم کو ڈونڈ رہے تھے چار جاڑوں سے تم نواب صاحب کے پتر ہو کہ تم کو پکڑا نہیں جا سکتا وہ کون ہو تم کیا نہ ہو تمہارے جب بے کا نہ بتاؤ سیدہ کھڑے ہو جاؤ وہ رامت ہے بچان مائے جارہ کو پھینٹی شانٹی کا بند بیسٹ کرو ہے ان کے بیڑ نہیں کھلتا یہ کوت نہیں یا بولتا نہیں یا گم ذات کیا نام ہے تمہارا میرے نام خادیم ہے جی صد کے جاؤں ماں وڈی نے کیا سوچ موسکے نام رکھے خادم اچھا خادم وہ اب دیکھے نام بتاؤ ہے جی میں رانہ شادم خان کا بیٹا ہوں اور یہ میرا دوست ہے کوئی بات کوئی بات ہے نا تو تم واقع رانہ شادم خان کے ساہب مجھ کو پہلے شاک تھا میں کہتا تھا یہ جو مونڈا کسک تھا نہیں آئے یہ ضرور کو بات ہے پتر مجھ کو پہلے بتانے تھا بیٹھو بیٹھو میرے بیٹھو بیٹھو ارمان سے بیٹھو 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 تم اپنی جگہ سے کیوں ہے لیا مزاق سمجھتا وہ بیبیاں پیڑوں کے پرس کھوٹے پڑتے ہو تم انکل یہ میرا دوست ہے اچھ یہ تمارے دو بیٹھو 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 بیٹھنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ تم کور سکتے ہو پر بیٹھو گے آپ نے خود ہی کہا تھا جی وہاں ادھر بینچ پہ جا کے بیٹھو چاہلا لائے 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 ایکشن مات بڑھا یوں یوں کر کے آنجی آرسنا پتر جی ران صاحب تگڑی آیا راجی بازی آیا جی بالکل سیہت سو ٹھیک تھا کبال ہے نو چی وہ بس بلڈ پریشر ہے باقی ٹھیک ہے سب اچھا اللہ ان کو سید دے اور مجھ کو سندگی دے ران صاحب ماری صاحب کی اصطاد ہے صاحب کی اپنے چوری جابرسان میہ داد ڈی آس پی اپنے وہ مولا داد صاحب ممود خان چوری جابرسان صاحب کو انہوں نے اپنے یہ سکھائیا پریڑ ران صاحب دبل مارچ بڑھا کرواتے تھے بڑے راؤنکی آدمی تھے بڑے نگی آدمی استادیوں کے استاد وہ ہے وہ ہے تم اتنے شیلارتی کیوں ہو گئی ہو انکل ہم جائے نا پتر نا 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 ابھی تھنڈا منڈا مگو آیا ہے نا بہت شوٹل پیو پھر اس کے با چاہ آئے گی پھر کیک پیس آئے گا تو چاہ کھاؤ اور کیک پیس بھی کھاؤ ساتھ میں اس کے ہے پتر کھا پی کے جانا تم نے کانسا روز روز آنے آئے پھر یا کسمت یا نسی بچنا سر تکلپ نائے کریں جی ہمیں دیر ہو جائے گی وہ کرمداد ملزمان کو کرچو پہ بٹھایا ہے تم نے ملزم نہیں آئی یا تو اپنا رانے شادم خان صاحب کے صاحب زادیاں بلہ صاحب تم رانے صاحب کے بیٹے ہو جی انکر بیٹا تم نے وہیں بتا دینا تھا مجھے گھل آپ نے پوچھے نہیں پر چھننا کو اچھی بات ہے رانے صاحب کیسے ہیں جعفر حسین کا ہے وہ شایر جی تفتیش پر گائے آئیں جی اجا تم وہاں سے فیتہ لے لو ڈیہ جی صاحب کا فون آئے آخری بارننگ ہے سب لوگ اپنے اپنے پیٹ کا حجم درست کر لیں رائٹ سر اچھ شایر جی یہ کام تمہیں کرنا ہوگا کرمداد کرمائش کر کے روزانہ مجھے ریپورٹ کرو ٹھیک بہتر شایر وزن بھی کم کرنا ہوگا وزن کم کرنے کی مشین بھی آ رہی جعفر حسین کا علاج تو آکو پنکچر سے کرنا ہوگا اگر تم لوگ وردش جائی رکھو ٹھیک رائٹ سر تم وردش کرتے ہو میں یہ سر اور تم کرمداد سر جی میں تین ڈنڈ اور چار بیٹ کے ڈیلی جناب بغیر بلے نگو کریم تین چار کیا ہوتا ہے سو پچاس کی بات کرو سر جی یہ ملزمان نہیں آئیں جی یہ تو تیز سپیڈوں کے اوپر موٹر سیکلیں چلاونے والے بچوں گڑے آئیں جی سر یہ کرتب دکھاتے ہیں موٹر سیکل لہرہ لہرہ کے میں نے بٹھا لیا تھا ذرا وارننگ کے لیے والے ڈرائیوینگ کرتے ہیں بہت بری بات ہے تمہیں معلوم نہیں ہے کہ سپیڈ تھریلز بٹ کلز سر جی یہ بچوں گڑے تو مزاک مزوک میں بی بیوں پیڑوں کے تیلے تھولے کھو کے کھڑیٹ کے ان کو تو عباؤں میں اڑا اڑا کے تو خالے پاس بس بس اس میں ہسنے کی کونسی بات ہے سارو سارو پرس چھینگتے ہو نہیں سر یہ وہ نہیں ہے یہ رانہ صاحب کے بیٹے ہیں رانہ صاحب کے بیٹے ہیں رانہ صاحب کے بیٹے ہیں چھاں حالانکہ سر وہ بڑے محضر وضادار آدمی ہیں لیکن یہ پتہ نہیں ہے جانتا ہوں جانتا ہوں جب تم پرس چھینگتے ہو لڑکیوں کے تو یہ بھول جاتے ہو کہ تم کس عظیم شخصیت کے بیٹے ہو وہ میں نے پرس تو نہیں چھنا تھا جی میں نے تو صرف شرارت کی تھی کیا شرارت کی تھی رجیب لڑکی کا دپٹہ کھینچا تھا بس مجھے شکل نہیں آرہا کہ تم ایسی سلی لڑکت بھی کر سکتے ہو نہیں سر میں نے صرف دپٹہ ہی کھینچا تھا دپٹہ ہے کیوں ترے چھنی بہو cultura بہو بہو جب کیوں گا فو بہو بہت 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 سوالتی اوقی جی سوالتی اوکی جی ام پوچه بہت سوالتی اوکی جی خان ساکو بلاؤ رائٹ سوالتی مطلب نکس صافتاکت بہت وہ مجھے قتل کر دیں چاندھے مار دیں مجھ گے سر آئندہ آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا جی پلیز معاف کر دیں حمود یہ سر کچھ سنگین کیس تو نہیں ہے نہیں سر بس یہی ہے مرکہ آئندہ تمہیں ایسی حرکت کی تو نہ صرف میں تمہیں سزا دوں گا بلکہ خان صاحب کے سپرد بھی کر دوں گا بہوتا انسان ممو صاحب این بچوں گناتر یہاں سے تیر کر دیا جائے وہ نہاں وندچاری صاحب آجائیں تو نہاں رمپڑ پڑ جائے بلکہ ٹھیک ہے چلو سب چلو چلو چاہتر یہ لڑکے کون تکرام دا جڑا بیالی اللہ آپ کا بلہ کری اور ماری بی جی اب تو وہ پیٹ کی پمیش ہو گئی جی وہ ڈیا جی صاحب کے نوے آڈر آگے انتار صاحب آکے مجھ کو باز شرمندہ کر کے گئے ہن جی میں لڑکوں کے بارے میں پوچھنا ہوں یہاں کیوں آئے سے سار جی وہ جو پہلے گیا ہے وہ بلہ وہ تو اپنا رانہ شادم خان صاحب کا صاحب زیادہ تھا اور ساتھ میں اس کے میلی سنگی یار تھے جی مطر تھے اس کے کوئی ملزم بغیرہ تو نہیں تھا سار جی ملزم ہوتے تو میں وہ لٹرول کرتا کہ ان کو پتہ لگ جاتا جی یہ تو بچوں ہوں گے میں شوں بچے آن جی سپیڈوں کے اوپر موٹر سیکلے چلاتے آن جی جوانی میں بندہ سپیڈ میں زیادہ ہوتا ہے جی تو موٹر سیکل میں پٹرول پڑتا ہے تو جب پٹرول پڑتا ہے تو اس پر جوان پڑتا ہے باش 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 لٹکا لٹکا کر اس کا کچھ مونا نکالتے تو موسیقی کل تم تھانے کی سلسلے میں گئے دھوئے میں جی وہ اپنے دوست کے ساتھ گیا تھا اس سے کوئی کام تھا ایدھر آو نا دھرہ ایدھر آو رات گیارہ بجے سے لے کر اب تک تم کہا رہے ہو نا تم کیا سمجھتے ہو کہ تم تھانے دار کے بیٹے ہو اس لئے تمہیں کھلی چھوٹی ہو میں نے تو بچوں بڑا بڑا کو سیدھا کر لیا تم کیا چیز ہو یہ لو سمجھ لے تو دوست ہے کسی دوست کیا رہ گئے تھے بیٹا تم لکمہ دے لو بیان بدلوا دو اس کا بیان بدلوا دو یہ ملزم ہے آوارہ اچھا کے برداشت نہیں ہوتے مجھ سے پوچھو اس سے کہا تھا یہ گھر کو بھی تھانہ بنا دیا ہے تم نے ہر وقت تھانے داری ہر وقت پوچھ گچ پوچھ گچھ نہ کروں تو کیا کروں تم باپ ہو شہر ہو اس گھر میں بس باپ ہوں ایسی لئے تو پوچھ رہا ہوں اس کی پرتال ذمہ داری ہے میری باپ میں کر لوں گی پرتال زیادہ سختی بھی اچھی نہیں ہوتی یہ کیا ہے یہ یہ اس کا ہے جی میرے دوست کا دکھونا درہا یہ لوگ کمائی کر کے لایا ہے تمہارے لیے رات رات بھر غائب رہنا تمہارے بھیجے میں نہیں پڑے گا سمجھے گا کس کا ہے بیٹے نام بتا دونا وہ جی میرے دوست انور کا اس کی امی فیصلہ بات گئے گا وہ نام بتانے سے جائز نہیں ہو جائے گا یہ سب کچھ یہ پندرہ بیس ہزار روپیہ اور یہ بندہ بھی انور کی امی فیصلہ بات گئی تھی تو انور کو دے گئی تھی انور کو دے گئی تھی مجھ کو بے فکر بنانے کی کوشش کر رہا ہے میں نے تو بڑے بڑے کو سیدھا کر لیا مجھے آرام سے بتا دو گی یہ سب کچھ آیا کہاں سے ہو تمہارے پاس آخر دوست ہے کوئی چیز رکھنے کو دے نہیں سکتا کیا تو مت بولو بیچ میں مت بولو کیوں میں ماں نہیں ہوں کیا ماں ہو اسی لیے تو کچھ سمجھ نہیں نہیں تم آنکھیں کھول کر دیکھو تو تمہیں پتا چلے نہ ذرا سوچو سمجھو جذبات کی دنیا سے باہر نکلو اور پہچانو اس کو کہ یہ کون ہے جب سے یہ جوان ہوا ہے تم اس کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہو آخر کیا دشمن ہی ہے تمہیں دشمن میں نہیں دشمن تم ہو بس زیادہ ڈانٹ پٹ بھی اچھی نہیں ہوتی نہ تو بگرنے سے نہ روکو اسے بگرنے سے کون روکے گا اسے بول بتا مجھے یہ لے بیٹا جا جا کے واپس کر آئے اسے انور کو ابھی دیا بھگا دیا نا اسے دو منٹ تفتیج بھی نہیں کرنے دی تھانے میں جی نہیں بھٹا تفتیج سے تم جیسی مائنہ آخر کار اندھیرے کمروں میں چھپ چھپ کر روتی ہیں میں جانتا ہوں اچھی طرح خاک بھی نہیں جانتے ہو تم جانتا ہوں جانتا ہوں تمہیں بھی اور تمہاری اکل کو بھی چلا چلا کر گلہ پھار لوگے آخر حد ہوتی ہے سنگدلی کی بھی سنگدلی سنگدلی اس بدنامی سے بہتر ہے جو کل ہوگی میری تمہاری ہم سب کے کیا بدنامی بدنامی لگا رکھی ہے تم نے وہ چور ہے داکے ڈالتا ہے لوٹتا ہے لوگوں کو دیکھو اے بیو گو خاتون آخر تمہارے پاس ثبوت کیا ہے اس کی پارسائی کام اتنا روپیا اس کے پاس آیا کہاں سے اور یہ انور کون آئے بتا تھی کیوں نہیں اور بتاؤ یہ انور کون ہے چیخو چلاو اور بولو اور سناو لوگوں کو ہمارے پاس آیاں صنید ہمارے پاس کام ہے ایک دفعہ پھر سے ناپ لو آپ پہتہ پھرو آنجے کوئی فرک نہیں پاندھا اتنا ہی آیسا ڈیونتا لیا اوہ ایسے بلا بجا بگزیاں مات کرو او میخان بچوں کو کتی دفعہ کہا کہ دور لگانی شروع کرو تم نے کیوں نہیں بات سنی ہوئی جناب آرہو دور تا ہوں پورا جناب اچھا آگے بڑا کرمداد اچھا چاہاں ممود جیسا ٹکن بندہ مانے اپنے زندگی میں نہیں دیکھا یعنی پیٹ ہو تو ایسا پماس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کوش نہ لکھو بھائی بہت دھیان تھے لکھا ہے کوش نہ لکھا بھائی دھیان تھے لکھو میں نے آگے بھی ریپورٹ پیش کرنا ہے دیکھ دیا تھا اچھا رو آگے آگے ہوئے تھا بسم اللہ بسم اللہ چاری صاحب میں تو صبح دیکھ کی تار گیا تھا میں نے کہا چاری صاحب بڑے سمارڈ سمارڈ سے لگ رہا آبی کتنا ہے چاری صاحب کتھا آدھی انچی کا فرک پڑتے آجی ایک آفتے میں آدھی انچی کا فرک آبی تو ماشا اللہ کافی زندگی پڑی آ ماشا اللہ کتنا حچ ہے جس میں چاری صاحب کا اوہ اوہ بکواہ نہیں کر رہا ہے کرم داد بلا وجہ دونڈی پیٹ رہے ہو ماشا اللہ کتنا ہے 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 ترجمة نانسي قنقر 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 ساتھ بجے تک کی مولت ہے جیسے بھی ہو کرو مجھے کچھ نہیں پتا بات سر چوک میں چیکنگ کرنے سے مجرم نہیں پکڑا جائے گا میرا خیال ہے کہ چھاپا کہیں اور مارنے پڑے گا اوہ سب کی عزت کا سوال ہے صبح سے کام کر کر بھاوا ہو گیا ہوں میں تم کو کیا خبر ہوئے میریلی کی حکم ہے سر اور تم اعداد کروئے گاڑی لے جاؤ اور سب تھانوں میں جائے کرنا ملدمان کا حلیہ نوٹ کرواؤ اور وہ ہمارے آٹس نے جو خیالی چسویر بنائی ہے نا وہ ساتھ لے جو ٹھیک ہے جناب ہری گا خویک آسنا جی سر دیکھوئے ملدم بھرتی کا نو وہ سب کی پیٹی خطرے میں ہے سمجھے ٹھیک ہے سر سر جی سر جی کیا بہا تھے آج موٹ بڑا اکھڑا اکھڑا ہے وہ ہے تم کو کیا پتا رحمد خان کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے بہت تردھلی مچی ہوئی ہے آج صاحب چوتھے گیر میں جا رہا ہے نہیں ان کو کیا ہوا اور اوپر سے چودری جعفر صاحب وہ ہے ان کا بھی دریاء چڑھا ہوا ہے اور کیا ہے بات کیا ہے سر جی تمہیں کچھ خبر ہی نہیں ہے کہ چکر کیا ہے کس تھانے کے بندے ہوئے تم رحمد خان سر جی میں تو دعائی لینے گیا ہوا تھا ابھی ابھی آیا ہوں وہ ہے ملدم صاف بچ کے نکل گیا اور تم بوتھا اٹھا کر مجھ سے پوچھتے ہو کہ سر جی چکر کیا ہے یہ کیا ہوا ایسا تو ہوتا رہتا ہے وہ ایسا کیسے ہوتا رہتا ہے تمہارے خیال میں ہم یہاں پر بیلے بیٹھے ہوئے ہیں ہم کو کوئی کام نہیں آئے رحمد خان تمہارے لکھ کی پیر نے تمہاری عقل مار دیا ہے یا پھر ابھی تعلق تمہاری عقلدار نہیں ہوگیا ہے خمرے چند پہ رہتے ہو کہ زمین پہ رہتے ہو سر جی آج تو آپ بھی اوپری منزل سے بور رہے ہیں تم کو کیا پتہ کتنی قراری جاڑ پڑی ہے چودری محمود صاحب کو ان کا تو وزن بربر بڑھ کے گٹ لیا ہے خود بخود وہ کہیں صاحب نہ تو میں جوٹ بگتا ہوں وہ تم بھی ذرا تھیان سے بٹھو اور سنو یہ کاغذ بن سر لے کر بیٹھ جاؤ اور بین شک چڑیا بناتے رہو ورنہ آج ایک قدے کی پیٹی گئی لٹھ گئی آئی سمجھنے بات شریف ملد مانت سر جی یہ کتاب ٹوکن اور سب کچھ ریڈی میڈ مل گیا ہے آپ کو ممارک ہو سر جی اور شکر ہے تمہاری جان بجی محمود یہ لسیدہ پتہ ہے تصویر بھی ہے لسنس بھی ہے ہر یہ آپ تس منٹ کا کام ہے بار رائٹ سر سر جی آپ سان سان کیسوں کے بیچ میں بھی محمود صاحب کو بیٹھ دیتے ہیں جی ٹوکن کی کتاب تو میں نے برامت کیا ہے اس کیس پہ تو میرا پورے پورے حق بن کر تھا جی ٹوکن کی کتاب تم نے برامت کیا تمہارا حق بندہ تھا بہت تیر مار لیا تم نے اپنے کام سے کام رکھو جان سر میں صاحب کے پاس ہوں باگ سیدہ آکا کھرے آو کتنا گرم گرم سانس لیتا ہے سلام علیکو سر میٹو کیا پروگریس ملدم حاضر ہے سر کتر ہے اب ساتھ نیو بجے سر آیتا گندا پاکی ملدم آپ کی قدم میں ہوگا کیا کار بھائی ہوئی اب تک وہ موٹر سائیکل جس پہ بارداد ہوئی ہم نے مراوند کر لیا گھر کا پتہ بھی چل گیا اچھا پہ ہمارا ٹیم گرفتاری کے لیے روانا ہو چکی ہے یقین نہیں آرہا جا فرس آجا گا سر آدھا گھنٹہ باقی ہے اوکے سر سر سیدھا آپ کے پاس لیوں یا کچھ اپنے طور پر پوچھ کچھ کر لوں سر جی سر بہتر سر چلا آگے چلا آگے چلا آگے چلا آگے چلا آگے چلا آگے کھڑے جا سیدھے سیدھا کھڑا رہو دیکھیں سر ہر چیز مکمل ہے کافزات بھی تصویر بھی صحیح ہے لیشنس بھی ہے اولو کے پتھے لڑکیوں سے پرس چھینتے ہو شیر خانی کرتے ہو گھر میں ماں بہن نہیں ہے تمہاری جواب نہیں دیکھوا ہے سر مجھے بولنے کا موقع سو دے بولنے کا موقع سو تمہیں عدالت میں ملے گا آئے ہیں ابھی تو تمہاری ہٹیاں بولیں گے بچو اوہ میا خان بھی سار سارا سات نمبر کا لیٹر تو لے کر رہا ہو نا بھائی بھی میرے سامنے فورا ہریار سار تم لوگوں نے تم لوگوں نے بڑی بیسی تکروا ہے یہ ہماری بڑی 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 بیسی تکروا ہے تم لوگوں نے سیزہ کھڑا ہو جاؤ اوہ محمود اس کے اگلے پچھلوں میں سے کوئی آئے نہ تو دروازے میں ہم کی تہنگ دور تو خوردہ اندر کوئی نہ گزنے پائے رائے سار بتاو ہے بتاو ہے سیزی ترے بتاو تمہارے ساتھ کون کون ہے سر مجھے آخر کیا سر جارم میں بھگڑا آپ نے پرس چھیںتے ہو کتل کرتے ہو پکے بدماشو کار مسوم بنتے ہو کبوتر کی ترى کھڑا ہو جا سیزہ اس ہیزہ کھڑا ہو جا چیزہ کھڑا ہو جا بڑیو کورنا کرییم رول منا دوں گا سیزہ کھڑا ہو جا سیزہ کھڑا ہو جا سر میں وہ نہیں چوہاب سمجھ رہے ہیں بڑ کو آسنی کھڑا ہے اوپر سے بھانکتے ہو بھانکتے ہو بھانکتے ہو میں تو بچھو تمہارا چاہا چرا 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 بہت مارا ہے سر انہوں نے مجھے بہت مارا ہے میں بے کسور ہوں سر میں بلکل بے کسور ہوں mikroence جی سر اور یہ autism تصویر ڈاہ سے سب میرا ہے سر سب کچھ میرا ہے مگر میری موٹر شائئکل تو کل سے چوری ہوگی تھی جناب کوئی رپort کوئی ثبوت اب تھانا باقوان پورا فون کر لیں جناب کل سے ریپورٹ ہو چکی ہے انہیں معلوم کیا جا فرسر وہ بتایا کب تھا تم نے مجھے جناب آپ نے بولنے کا موقع کب دیا تھا میں مجھ جاؤ مطالقہ تھانے سے ریپورٹ کی نقل لے کراؤ رائٹ سر جناب وہ میری موٹر سائیکل بھی دلواد ہے نہیں یہ موٹر سائیکل ڈاکے اور قبل میں استوال ہوئی ہے یہ تمہیں نہیں ملتکتی جا سکتو تمہارا سب کچھ بیکار گیا جعفر حسین ساری کارکردگی زیرو کر دی ہے تمہاری اس ریپورٹ میں سراغ ملے گا سر میں نے سفید کپڑا میں آدمی چھوڑ رکھیا سر میرے پاس وقت نہیں ہے مجھے مجھے مجھرم چاہتا خوراں اوکے سر ہریانی کی بات ہے رحمت خان نہ ملزم چھتا گیا نہ چھنڈا گیا اس کو ایسے چھوڑ دیا جیسے مکھر میں سے وال نکالتے ہیں اوزار جی سیدھی بات ہے اوچکوں نے پہلے اس کی موٹر سیکل چرائی پھر اس پر واردات کی اسے موٹر سیکل کو پھینک کے چلے گئے اس میں مالک کا کیا قصور ہے قصور تو ہمارا اور تمہارا ہے موٹی اکل والے یہ بات بریک ہے تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی جلدی اٹھو اور ایک کوف چاہ کا بنا کر لے کے آؤ کو اپنے پاس سے سمجھے آج ہم دو رہا تو کوٹھی لگ گئے تھے اس نے تو گولی چلا کر مسئبت ہی ڈال دی تم نے کہا تو گولی چلائی ایسے نہیں چلائی آج اگر تم اپنی موٹر سیکل کی رپورٹ نہ کرتے تو ہم سب جیل میں ہوتے مگر ہر روز ایسا تو نہیں ہو سکتا آپ کوئی نئی ترکیب سوچو بس کسی کے موٹر سیکل پاردات میں استعمال نہیں ہوگی سنا تم نے تو پھر بس موٹر سیکل اٹھاؤ پاردات کرو اور پہنگ دو بلکل ٹھیک ہے یار کٹے وہ میں نے وہ موٹر سیکل ساری چین کر دیا اس ٹکر لگا لگا اس کی نمبر پلیٹ بھی دوسری ہے کیسا ہے بہت اچھے آج ہی اڑائی ہے میں نے اور وہ پشنا میں لے وہ تو اسی دن بھگ گئی تھی یار بس جلدی چلو ایک گینچ آگے نہیں بڑھے تم لوگ یہ کارکرتگی ہے تمہاری نہ اہلی ہے یہ کچھ اور ہے آخر کارو نے پکڑا جانا ہے آخر آخر کت تمہاری ختم ہوگی جعفر سیکل کوئی جگہ ہے جو محفوظ ہے میری تو کوشش یہی ہے سیکل کوشش یہی ہے تمہاری کے ہر چھاپا ناکام رہے مگر یہ نام مبکن ہے کہ ہر چھاپا ناکام رہے یہ اخبار دیتے ہیں اخبار بھرا ہوا ہے خبروں سے اس اخبار کا کرائم رپورٹر کرائم رپورٹر سے دشمنی ہے تمہاری کہہ دو تو دشمنی نہیں تو دوستی بھی نہیں ہے سر بارہ مجھے گرفتاری چاہیے بس میں بھی یہی چاہتا ہوں سر سر اصل میں ہموں نے زندہ پکڑنا چاہتے ہیں دیر لگنے کی وجہ بھی یہی ہے سر ونہ میں کبھی کب بھون کے رکھ دیتا جو چاہو کہو مجھے گرفتاری چاہیے گرفتار کروں یاد رکھو اس سناکے میں ڈکھائی تھی تطلبے ہرگز برداشت نہیں کروں گا سر وہ بڑے گھروں کے بگڑ ہوئے بچے ہیں سب میں ان کو واپس لانا چاہتا ہوں ایک کہانی یہ ایک کہانی ہمیشہ دھو رہتے رہتے ہیں تو یہ دائرے سے کب باہر نکھلو گے یہ دیکھو یہ اخبار ہے میں نے تو چال کپا کریا بھر جاتا ہے روز اکبار ان خبروں سے لا قانونیت کی حد ہوتی ہے بس آج ہی چھاپا پڑے گا آج ہی ناکہ بندی ہوگی آج ہی گرفتاری ہوگی اس کام کے لیے میں تمہیں صرف چوبیس گھنٹے دیتا ہوں سر وقت تھوڑا سا بڑھا دیجئے تھوڑا سا وقت ملنا چاہیے سر کیوں کسی کام کے آغاز کے لیے یہ وقت کم ہے کیا اوکے سر ہیرو کامیابی ایک ایسا سلیوٹ ہے جعفر حسین جو عمر بھر آدمی کے ماتھے پر نقش رہتا ہے مگر اس کے لیے مضبوط ارادیں محنت دیانت اور خدمت کی ضرورت ہوتی ہے انہس سر اوکے سر اوکے اوئے اوئے صحیح صحیح رپورٹ دو ہے میری بڑی ذلت ہو رہی ہے جناب کابوی سمجھیں وہ سب آبادی کے کچھے مکام میں سو رہے ہیں چلو محمود میہان چلو موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی 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 ہم نا ہم 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 یا برسن اوبلاو سر ان کی چھٹی کے درخواست آئی سر ان کی چھٹی کے درخواست آئی پر آپ لوگوں کو انعام اصنات ملنے والے ہیں خوشی کا موقع ہے بھلاو سر ان کی طبیت بہت ہی خراب ہے سر اصل میں کیا بات ہے کیا بات ہے میمود بتاؤ کیا بات ہے بتاؤ سر کرس کے مقابلے میں ان کا بیٹا کارڈے کا ساتھی تھا دونٹ ٹیل می یہ درست ہے سر بری سر بری سر بری سر بری سر تم تو ایک اچھے آدمی بن رہتے ہیں جعفر حسین خنیمت تھے میں گناہگار ہوں سر گناہ کا احساس ہی تمہارے لیے نجات تھا بری سر کتنی محنت کی ہوگی تم نے اسے بنانے میں مقدر کی بات ہے سر ایسا ایک دن ہونا تھا ماں باپ کی گناہ کی سزا بہت سوقات اولاد کو ملتی ہے رسک حلال ایک آسمائش ہے جعفر حسین ایک انتہان ہے کوشش تو یہی کرتے ہیں سر پھر بھی تھوڑا بہت ہو جاتا ہے نہیں جعفر حسین یہ تھوڑا بہت کیا گندگی کی ایک چھینٹ دودھ کی پوری کڑائی کو ناپاک کر سکتی ہے تو پھر یہ تھوڑا بہت کیا گولی تم نے خود چلائی تھی جعفر حسین جی سر ہسپیٹل نہیں گئے آج تک ہزاروں لاشیں دیکھ چکا ہوں سر مگر یہ لاش مجھ سے دیکھنے جائے گی لاش؟ ارے بھائی وہ تو صرف زخمی ہوا ہے کیا؟ وہ زندہ ہے؟ سنوہ تم نے وہ زندہ ہے زندہ ہے وہ؟ ہاں زندہ ہے وہ زندہ ہے البتہ ایک ٹانگ کٹ جائے گی ٹانگ کٹ جائے گی؟ آئے آدھا تو مر گیا نا میرا لاغ آدھا تو مر گیا نا مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہے بی بی اپا حج جائے گا جیل میں کٹے گی یہ زندگی ہے سر؟ ہاں جعفر سے یہی زندگی ہے یہی ایک سبق ہے اس کے لئے بھی اور ہمارے لئے بھی ہمارے لئے بھی موسیقی 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 موسیقی